بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو خوراک کا طاقت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جو خوراک ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہی خوراک میدے میں حضم ہو کر خون پیدا کرتی ہے طاقت چاہے جسمانی ہو یا مردانہ طاقت اس کے لیے صحت مند غزہ کا ہونا ضروری ہے لیکن کچھ غزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خاص تعلق جسم کی خاص طاقتوں کے ساتھ ہوتا ہے دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ ایسی غزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے وہ کون سی غزائیں ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو مکمل تفصیل جانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو مردانہ طاقت ایک ایسا خزانہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں مہنگی سے مہنگی عدویات بھی اگر انہیں خریدنا پڑے تو وہ خرید لیتے ہیں ناظرین مردانہ طاقت اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مرد کو فوقیت دی ہے لیکن بعض دفعہ مرد اس طاقت کا غلط استعمال کر کے اس طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں اور مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ پھر ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں آج ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث مبارکہ کی روشتی میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ ایسی غزائیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی مردانہ طاقت میں اضافہ کے لیے آپ کی مدد بن سکتی ہیں بلکہ یہ غزائیں ایسی ہیں کہ ہر مرد کو ان کا استعمال کرنا چاہیے ہم آپ کو دس ایسی غزائیں بتائیں گے جو قوت باہ میں اضافہ کرتی ہیں ان غزائیں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث مبارکہ کی روشتی میں مردانہ طاقت کے لیے فائدہ مند ہیں اور اگر آپ ان غزائیں کو سنت سمجھ کر استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ہوگا اور ساتھ آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا تو چلیے ہم آپ کو ان غزائیں کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے جس غزائیں کا ذکر ہے وہ خجور ہے خجور کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے خجور مزاج میں غرمی اور قوت پیدا کرتی ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ خجور کھانے سے قوت باہ زیادہ ہوتی ہے وزن بڑھتا ہے اور آواز سخت ہوتی ہے دوستو یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے خجور سے بہتر کوئی غزائی نہیں ہے تو اگر خجور سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو ولادت حضرت عصر علیہ السلام کی موقع پر خجور کے علاوہ کوئی اور غزہ دیتے اور دوسری جو غزہ ہے وہ ہے دودھ حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ سب سے زیادہ عزیز تھا یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے میدے میں جلد حضم ہو جاتا ہے بدن کی خوشکی کو در کرتا ہے منی پیدا کرتا ہے چہرے کا رنگ نکھاتا ہے اور سرخ کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ دودھ کا استعمال اگر رات سونے سے پہلے کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دودھ ایک مکمل غزہ ہے بزرگ حضرات دودھ کو اللہ کا نور کہتے ہیں تیسری غزہ شہد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شہد بہت زیادہ پیارہ اور لزیز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس میں شفاہ ہے شہد کھانے کے بے پناہ فائدے ہیں قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے یہ مسانے کے لیے مفید ہے مسانے اور گردے کی پتھری کو خارج کرتا ہے پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے فالج اور لکوا کے لیے فائدہ مند ہے بھوک زیادہ لگاتا ہے نہارمو شہد چاٹنے سے یہ بلگم دور کرتا ہے یہ میدہ صاف کرتا ہے چوتھے نمبر پر جو غزہ بتائی جاتی ہے وہ ہے حریصہ یہ زبردست قوت باہ پیدا کرتا ہے بعض حکمہ کے نزدیک حریصہ میں چالیس مردوں کے برابر طاقت ہے پہلے پہل حکمہ مردانہ طاقت کی کمزوری کے لیے مریضوں کو صرف حریصہ کھانے کی ترقیب دیتے تھے پانچ میں نمبر پر ہے زافران زافران بھی ایک زبردست مکوی باہ ہے یہ دل و دماغ اور بسارت کے لیے بہت مفید ہے دوسری غزاؤں میں اس کو استعمال کرنے سے ان کے اثرات کو یہ تیز بناتا ہے چھٹی غزہ حسیس ہے بعض روایات میں حضر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسیس بہت زیادہ پسند تھا حسیس تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے کجور مکھن اور جمع ہوا دہیں اس غزہ سے بدن قوی ہوتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے ساتمی غزہ لہسن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لہسن کھایا کرو کہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے یہ پشاب کی بند نائیوں کو کھولتا ہے مردانہ کمزوری کے لیے ایک لا جواب غزہ ہے اور یہ جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے آٹھمی غزہ انڈا ہے بعض حکمائی کے نزدیک انڈا بھی قوت باہ کو بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے بعض لوگ وہ جو جراسیم کی کمی کی وجہ سے بے اولادی کا شکار ہیں اگر وہ دیسی انڈوں کو استعمال جائٹ رکھیں تو اس مرد سے چھٹکارہ مل سکتا ہے نامی غزہ پوشت کا گوشت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوشت کا گوشت تمام گوشت سے بہتر ہے علماء کے نزدیک اس گوشت میں قوت باہ زیادہ ہوتی ہے دسویں غزہ زیتون کا تیل ہے روغن زیتون کو اگر آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے ایک زبردست چیز ہے تو دوستو یہ تھی دس غزائیں جو کہ مردانہ کمزوری کے لیے ایک غزہ کا کام کرتی ہیں اس لیے ہمیں چاہئے کہ انہیں غزاؤں کا استعمال کیا جائے بجائے اس کے کے مختلف قسم کے دویاد استعمال کی جائیں جن کے مختلف سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری آج کے ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں جزاکاللہ